اسلام علیکم جی علمدہ گلوبل مرکٹنگ کے پیٹ فارم سے میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹری حسن مہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ناظرین ایک نئے مقصد کے ساتھ ایک نئے انداز کے ساتھ ایک نئی شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہم حیثت موجود ہیں جناب ایک نہایتی واجب الاعترام کا روانی شخصیت ادناب بھاجی خواجہ محمد حسن صاحب تو آج دن سے چند ایک اہم موضوعات پر گفتگو ہوگی چند ایک سوالات اور جواب ہوں گے تو اسلام علیکم صاحب والیکم سلام کیسے ہیں آپ والحمداللہ بلکل ٹھیک فرس طرف آل تینکی سو ہمارے جسم بھئی کہ آپ نے ٹائم لیا آپ نے کمتی وقت میں سے ہمارے لئے وقت نکالا کیا کچھ مصروفیات چاہ رہی ہیں آج کر جناب الیکٹونکس کے شعب بنائی ہوئی ہے ماشاءاللہ تو الحمداللہ ادھر کپی مصروف ہوتے ہیں اس کے علاوہ ویل فیر بنائی ہوئی ہے ادھر مصروف ہوتے ہیں اس کے علاوہ بلیڈ کام کام کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت مصروف ہوتے ہیں بلیڈ بغیرہ جو لوگوں کو مطلب یاد کرنا ہے آج دی وہ لوگوں کو مطلب ایم ایم ایجنسی کے طور پر ایم ایس کر کے دینا ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بات ہے حسن بھائی آپ ایک کم ایج کے اندر غالفن آپ کی ایج ٹوانٹی ٹوانٹی فائل تو اس کام عمر کے اندر ماشاءاللہ بڑا سٹرونگ بجنرز آپ لیڈ کر رہے ہیں بیرہ کے اندر ایک اہم کاروباری شخصیت کے رام سے آپ جانے جاتے ہیں پچانے جاتے ہیں تو آپ کو یہ کاروباری کاروبار کے شوق کہاں سے آیا کیسے بلڈ ہوا تو کس طرح مطلب مائنڈ آیا یہ کاروباری کرنا ہے جو آپ خوش ہو کے یہ الحمدللہ انیس سو چھانوے میں میرے والد صاحب نے جب دوگان بنائی تھی تب ان کی تقریباً میرے جزنی تھی تو ہمارا جو یہ کاروبار ہے مطلب یہ بہت ہی پرانہ کاروبار ہے الچوارٹرز کے نام سے الحمدللہ اس ٹائم تو مطلب ہمارے مطلب اور بھی کافی بھور انڈریکس چل دے ہیں ٹھیک ہے پہلے ماری شاہب مطلب جب والد صاحب نے بنائی تھی مطلب ایک تھی الحمدللہ ہم چار بھائیں ہیں ابھی ہماری شاہر الگ الگ شاہب سے ہیں ٹھیک ہے تو باقی میں تو آپ کو یہی پریفر کروں گا کہ بجائے آپ نوکری کریں نوکری سے بہتر ہے آپ اپنا کاروبار کریں اچھا حسن بھئی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نوکری کریں نوکری سے بہتر ہے کہ اپنا کاروبار کریں آج اس اکیسویں صدی کے اندرہ ہماری جو ہوت ہے وہ ٹوٹلی ڈسٹریک ہو چکی ہے ہماری ہوت کہتی ہے کہ نوکری ہی سب کچھ ہے بزنزواری سائٹ پہ مطلب دور دور تک ہماری ہوت کو کنوینز کر سکتے ہیں بزنز اور جوپ میں مطلب کیا ڈیفرنس آپ دیکھتے ہیں دیکھیں میں جو اپنے مطلب نظریہ سے یہ سوچ رہا ہوں یہ سوچتا ہوں کہ جو نوکری ہے نوکری جو ہمارا مطلب یہ پاکستان ہے ایدھر چالیس ہزار یا پچاس ہزار سے کسی بھی گھر کا گزارہ نہیں ہوتا کیونکہ اگر آپ دیکھیں نا جی بجدے کے بل کو میکسیمم جن کا کوئی سو یونٹ شمل ہے یا دو سو یونٹ پی آ رہے ہیں تو چودہ سے پندرہ ہزار رپے ہیں مطلب وہ چالیس یا پچاس ہزار رپے میں اپنے گھر کا گزارہ دگر سکتے ہیں سیکنڈری مطلب کاروبار ایک ایسی چیز ہے جسے ہم کم پیسوں سے الحمدللہ اگر ہم میند کریں گے ہم امانداری سے کریں گے تو ہم اسے بہت اوپر بلیک جا سکتے ہیں تو یہ انسان کے مطلب اپنے بس کی بات ہے کہ وہ اپنے کاروبار کو جتنا مرض ہی اچھا کر لے اچھا حسن بھائی ہماری سوسائیٹی کا ہماری یوت کا یہ علمیہ بن چکا ہے کہ ہماری جو یوت ہے وہ کہتی ہے کہ ہم ایک نوکری مل جائے ہمیں ٹھیک ہے ہمارے نوجوان کہتے ہیں پچاس آٹھ ہزار پہ بھی نوکری ہو بیس پچیس ہزار پہ سے وہ پہلے جناب بس سال تھرچہ کرتے ہیں پھر سیونگ کرتے ہیں کچھ تیس چالیس ہزار اس کے بعد جناب پھائیں سال بعد سات سال بعد ایک مطان دے لیتے ہیں کہتے ہیں ہی بات شادی ہو جاتی ہے مقصد پور ہو جاتا ہے تو آپ کیسے اس بات کو جنائے کرتے ہیں کہ مطلب جو کاروبار ہیں اس سے انسان زیادہ تر بینیفید حاصل کرتے ہیں کاروبار جو جوب ہے اس میں بیسک ڈیفرنس کیا ہے فرق کیا ہے دون چیزوں میں دیکھیں جو جاہلے بندے ہوتے ہیں نجو ان کی ایک لیمیٹڈ سوچ ہوتی ہے بلکل بیسک انہوں نے کوئی بھی چیز دینی ہوتی ہے نجو وہ پہلے دس رفعہ سوچیں گے جی زاہری بات کیوں سوچیں گے کہ ان کی جو منتھلی انکم ہوتی ہے وہ پچاس ہزار زیادہ سے زیادہ بھی پاکستان میں نقلی دیکھی جائے تو وہ ساٹھ ہزار یا سکر ہزار پی بلکلیس سے اوپر میکسیمم ہے یہ میکسیمم یہ مطلب وہ یہ ایک محکم کو ملتی ہے لیکن لوگ کیا کہتے ہیں مطلب اپنی سیویں کر 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 گئے نا جی وہ ایک مطلب ایک گھرشہ لے لکھے ہیں وہ بنا لکھے ہیں بجائے میں آپ کو ریکمیٹ کرتا ہوں کہ بجائے آپ وہ جو آپ کی سیویں ہوتی ہے دس لاکھ یا پناہ اللہ کا آپ نے پان دس سال نکری کی ہوتی ہے تو وہ پیسے آپ اپنے کاروبار میں لکھیں بجائے آپ اپنا گھر بنائیں وہ پیسے آپ کاروبار میں لکھیں جب آپ کاروبار آپ پچھلے گا تو آپ دس کار گھر بنا لیں گے اس جیسے ہمارے ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ جو کاروبار ہیں تجارت کروا بلکہ آپ تجارت کریں گے تو آپ کے پاس کچھ ہوگا بلکل ایسا ہے باقی میں اپنی یود کو یہی کہوں گا کہ بجائے اپنا ٹائم بیس کریں بجائے آپ دیکھیں ایک اچھی نوکری اور ایک اچھی نوکری کا اپنا مطلب بیری قید ہے بلکل لیکن جو ہمارے پاس نوکری ہیں پچاس ہزار یا ساڑھ ہزار دب ہمارے گھروں کا کوشش کرنے جاؤ سکتا بلکل ایسا ہے میں بھی پریفر کروں گا ہر کچھ بھائی کو ہر کچھ بھائی کو کہ آپ چاہے آپ کے پاس کھوڑے پیسے ہیں چاہے آپ کے پاس زیادہ پیسے ہیں آپ چھوٹے سی سٹیپس کے اپنا کاروبار شروع کریں آپ امانداری سے کریں انشاءاللہ اللہ آپ کو اس میں ضرور کر دے گا بلکل ایسی بات ہے اگر انسان امانداری سے کرے توجہ سے کرے تو ہر کام کے اندرہ لفاق ہی برکت ہوتی ہے اچھا حسن بھائی ایک اور جنرلی سا کوسٹن میں کرنا جاتا ہوں آپ سے کہ ماشاءاللہ آپ سوشل ایکٹیویسٹ بھی ہیں ٹھیک ہے ایک ویل فیر بھی چلا رہے ہیں پور ایل فورس کو میرے فیر میں لیٹ کر رہے ہیں آپ بیرہ کے اندر اور بڑی اس وقت سرگرم تنظیم ہے شہر بیرہ کے اندر ہر سٹیٹ پہ ماشاءاللہ آپ سرے فیرست ہوتی ہے پور ایل فورس تو یہ جو خدمتِ خیال کا جذبہ ہے یہ کی درگ سے آیا کیا معاملات رہے کس طرح ہم مطلب چلا رہے ہیں دیکھیں الحمدلللہ ہر اندرسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں کوئی لگوئی اچھا کام کروں سلاب آیا تھا جی تو ہمارا مطلب یہ پانچ ساتھ لڑوں کو ایک گروپ سا خان گیا تھا کہ ہم نے اپنی مدد آپ کے پہلے لوگوں میں جو سلاب جہاں پہ مطلب جن علاقوں میں آیا باتا ہے ہم نے زیادہ سے زیادہ راشن دینے ہیں ہم نے کپڑے دینے ہیں مطلب جب ایک نیک کام کوئی بھی انسان کرتا ہے تو اللہ کی طرح سے اس نے اپنی مدد آجاتی ہے بالکل ایسی ہے تو کون سے سات بندوں کا یہ گروپ تھا الحمدلللہ اگر ہم ابی اس کو آپ کے سامنے آپ کو بتائیں تو کم سے کم تو کون سے چھے سو بندہ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت پور ایل فورس کے اندر پانچ ساتھ کون سو سے چھے سو بندہ ایڈ ہے پور ایل فورس میں جو ہر منت ہم نے مقصود گھر بنائے ہوئے ہیں ویریفیکیشن کر کے ہم ان کو ہر منت راشن بھی دیتے ہیں ہم ان کو مطلب جو شادیوں کے جو ان کے خراجات ہوتے ہیں ہم وہ بھی الحمدللہ ماشاءاللہ وہ میں دیکھتا رہا ہوں ایک سے رہتے ہیں ہم ان کو مطلب کوئی ایسے مطلب پیونس میں لوگ تھے جو مطلب ہم کہتے تھے کہ بجائے آپ لوگوں کے سامنے آت ملائیں آپ اپنا کاروبار شروع تھے ہم نے ان کو مطلب چھوٹے پیمانے پر ان کا بھی کاروبار شروع دیا کسی کو ہم نے اس کے بھی سٹینڈ لے کے دیا کسی کو ہم نے سلائم مشین گفت کی تو کسی کو ہمارے گروپ کی طرف سے الحمدللہ کسی کو ہم نے ریڈی لگا کر دی مطلب ہم نے کافی ایسے ایسے مطلب ہمارے گروپ میں جتنے لئی ممبر ہیں الحمدللہ سب میں حسنا ایک دوسرے سے زیادہ ہیں سب ایک دوسرے سے اچھے ہیں مطلب سارے ہمارے لئے برابر ہیں ہمارے گروپ میں بیسی جب ہم نے یہ گروپ بنایا تھا تو ہماری پرس کمیٹمنٹ کی دی کہ ہمارے گروپ نے کوئی صدر نہیں ہے کوئی دائم صدر نہیں ہے جو سور پیٹے گا یا جو پانس دے گا سب برابر ہیں صرف اس مشن کے ساتھ ہمارا گروپ آج اس کا ایک نام ہے ایک پیچان ہے ہر انسان پیچان ہے ہر بندہ ہمارے گروپ کو جانتے ہیں چاہے ہم پودے لگائیں ہیں چاہے ہم بلیڈ ڈونیٹ کریں چاہے ہم گریبوں کی مدد کریں چاہے ہم صلاف زردگان کی مدد کریں ہمارے گروپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر اچھی ایکٹیویٹ میں الحمدللہ ہمیں ساتھ ہیں بلکل حسن بھئی ایسی بات ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ کوئی صدر کوئی پرائے دے جائے تو رسولاً ہوتا بھی ہے میرا بھی یہ کہ اس فیلٹ کے نے تھوڑا تجربہ آیا چکا ہے کہ وہاں پہ انسان کامیاب ہوتا ہے جہاں پہ انسان صد کو برابر طریقے سے لے گی چلتا ہے کیونکہ جب آپ اس چیز کے اندر کے کام ہی ایسا ہے کہ جب اللہ کی رضا کے لئے کرنا ہے جب اس میں انسان اپنی جات کو لے کے آتا ہے اپنی جات کو انوالف کرتا ہے تو وہ کھلش پیدا ہو جاتی ہے رقاقتیں پیدا ہو جاتی ہیں تو بلکل ایسی بات ہے بڑا خصورت طریقے سے آپ نے آج اس گفتگو کو گروز کیا اور بڑا اچھا مشن ہے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہزاروں چون لوگوں کو آپ ماشاءاللہ راشن بھی دے رہے ہیں اچھا نظام چاہ رہے ہیں آپ کا تو بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے آپ جیسے بھائیوں کو اور ہمیں بھی بہت کچھ شیکھنے کو ملتا ہے اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کی اس جذبے کو سلامت رکھے تائم و دائم رکھے اور اسی طرح آپ کو کامیابیاں کامرانیاں تا فرماتا رہے ہیں آخر پہ ہمارے سبسکرائبس تو کوئی آپ پہ کام جائے دیکھیں اللہ ادھا مالکی جن اپنی مثال آپ ہے نمازشہ علی بھائی اپنی مثال آپ ہے لیکن مانے اس بندے کو میں تقریبا کون سے ساس نہ لوگے میں جانتا ہوں اس بندے نے اپنی مدد آپ کے پہ ایسے ایسے بھی کام کی ہے جو مطلب شومنٹ بھی نہیں کی کیونکہ میں پس ہی طور پہ اس بندے کو جانتا ہوں اللہ امدلہ یہ اچھا بند ہے ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس بندے کو سپورٹ کریں باقی مہتے بانڈنا بھاری بھی سان کی کوشش ہوتی ہے تو یہ ایک سکتا جاریہ ہوتا ہے جو ہمارا پیغام جو ایک اچھا پیغام آپ لوگوں کے پاس یہ جل سے جل پہنچ پاتا ہے تو باقی ان کی چینل کو آپ سسکرائب بھی کریں باقی اگر اس سے ہٹ کر آپ کو ہمارے گروپ میں کسی قسم کی کوئی بھی ساغلت چاہیے ہو چاہے وہ بلیٹ کے مطلق ہے چاہے وہ ڈونیشن کے مطلق ہے تو انشاءاللہ جہاں تک ہمارا کوئی سے کہ انشاءاللہ ہم آپ کا مطلق ساتھ دیں گے اپنا پیال لکھئے ہے یہ سوما جو گیا